چہرے اجنبی ہو جائیں تو انسان کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن جب لہجے اجنبی ہو جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں نماز سے گناہ گرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لاکر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عامال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے خسن سلوک کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عامال وقت پر نماز پڑھنا اور والدین سے خسن سلوک کرنا ہے یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر یا اللہ میں خوش ہوں تیری رضا پر تیرے فیصلوں پر جو تو چاہے وہی عطا کر دے گا مگر مجھے سبر دے ہمت دے حوصلہ بلند رکھ مجھے کمزور نہ کر مجھے بخش دے آمین کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چپ رہا کر سامنے والے کی چالا کیاں دیکھنا سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے خوب بنانے کے لئے کہاں تک جا سکتا ہے اے بھی اللہ کی شان ہے اے بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا اے بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن ساتھ نہیں چھوڑتا